اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کاریت سے ہوں گے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا سوٹتے حال ہے اور مارکٹ جو ہے یہ کچھ آنکھ میں چولی کا جو کھیل کھیل رہی ہے یہ کب تک چلے گا امید ہے کہ یہ آخری دم تک چلے گا تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ نے تقریباً آج دو سو پوائنٹ وہ پھر نکال لیے لیکن مارکٹ جو ہے وہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ان دنوں مارکٹ جو تھی وہ پھر تھوڑا سا ریورسل کے موڈ میں تھی تو میں نے ان سے کہا یہ معاملات مجھے کچھ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا مارکٹ جو ہے وہ تو ٹھیک جا رہی ہے میں نے کہا یہ بہانے تلاش کر رہی ہے نیچے جانے کے تو برحال اس کو بہانے مل رہے ہیں لیکن لیکن اگر آپ غور کریں تو مارکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو opportunity بھی فراہم کر رہی ہے کہ جہاں پر اگر آپ کوئی decision لینا چاہیں buying کا یا sell کا وہ آپ کو دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ stock market کا جو business ہے یہ لمحہ بل لمحہ بدلتا ہوا business ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ایک decision جو ہے وہ آج سے چار مہینے پہلے کیا تھا تو وہ اسی کی base پر آپ ابھی بھی چلیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو کم از کم کم از کم جو ہے وہ اگر آپ ویسے تو ہر روز policy بننی چاہیے لیکن اگر ہر روز آپ نہیں بنا سکتے کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور اس چیز کا جائزہ لیں اکثر دوست ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو share بتا دیں جو ہم نے ایک سال کے لیے رکھنا ہے میں ان کو کبھی بھی share recommend نہیں کرتا دیکھئے آج market کے حالات کچھ اور ہیں ایک سال کے بعد کچھ اور ہیں آپ آج ایک share کریتے ہیں ایک سال کے بعد پتا لگتا جی کہ وہ 52 وے کے لوگ پہ چلا گیا ہے سر آپ ایک سال انتظار بھی کریں گے اور پھر آپ کو return بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے برائے مہربانی اپنی جو portfolio management ہے وہ ضرور کریں اور اب strategy بنانے کی ضرورت ہے اگر strategy نہیں بنائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت market جو تھی وہ 46 thousand پہ تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ چند share ایسے چل نکلے ہیں کہ market سر 55 پہ بھی چلے گئی تو آپ اس میں سے نہیں نکل پائیں گے یہ ہوتی ہے strategy آپ نے اس طرح ایک اپنا ذہن strategy کیا ہوتی ہے یار ایک ذہن بنانا ہوتا ہے کہ جی میں اس طرح سے buying کروں گا میں اس طرح سے selling کروں گا اور بھیڑ چال سے بچنے کی کوشش کروں گا یہ ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے تو برحال یہ دیکھیں بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ market اوپر جا رہی ہو اور آپ sell کر رہے ہو market نیچے جا رہی ہو اور آپ buy کر رہے ہو یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تمام short sellers چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت تک buying کا decision کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے جس وقت market اوپر جا رہی ہو اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ share sell کر دیں سر بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے لوگوں سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا جب وہ market اوپر جا رہی ہوتی وہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے اور انتظار کر لیں اور جب مارکٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اور انتظار کر لیں تو دونوں صورتوں میں جب وہ انتظار کرتے ہیں تو سر گاڑیاں گزر جاتی ہیں اور پھر جب آپ اڑتا ہوا تیر بغل میں لینے کی کوشش کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے تو بہرحال یہ چھوٹا سا لیکچرہ شروع میں ہی ہو گیا بس عادت ہے نظر لیکچر کی کیا کریں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرکٹ بریکر کی کیا پوزیشن رہی سرکٹ بریکر میں اگر ہم اپر کیپ کی بات کریں تو سات کمپنیاں اپر کیپ اچھا مغل کا رائٹ پھر ہو گیا اپر کیپ چلیں ٹھیک ہے یار میرے پاس نہ مغل ہے نہ مغل کا رائٹ ہے نہ مغل ہے نہ مغل کا بچہ یہ مغل سب مغل کے بچے سے مراد یہ ہے مغل کے جو شیئر ہے اس کے رائٹ کی بات کر رہا ہوں سر کسی اور طرف نہ لے جائیے گا اچھا سرویس انڈسٹری آز پھر اوپر دیکھیں یہ جو سرویس کو یہ کیپ شیپ لگ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے کیونکہ ایک آدھ آپ کو میں چلیں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جن تھنوں پینتھر کا آنے والا تھا ماف کیجئے گا آئی پیو تو ان دنوں جرنل ٹائر کو بڑے اوپر کے کیپ لگے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے نا تو یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک سنٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو ٹریڈنگ سیکالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اے میں نہیں بھاگ پڑنا کہ جی بس پتہ نہیں اب سرویس کے اندر کو تیل نکل آیا تیل تو فیر بڑی جنگوں سے نکلنے والا ہے اور نکل رہا ہے لیکن سر کہنے کا مطلب بھی ہے کہ کچھ ضروری نہیں ہے یار کہ اب آپ بھی اس کے اندر بھاگ نکلیں اب آج تو اس کے اندر والیوم لگ رہا ہے لے لیں خلق و ذر اس کا آپ کو پتہ ہے یہ ڈرائیو ڈرائیو والیوم والا شہر ہے تو بہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نا کری دے بسم اللہ ضرور اس میں آپ کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے تو وہ کوئی نیوز ہے کہ کوئی آئی پیو آ رہا ہے اس کا فوٹویر منفیکشنر کا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے اب بات تو یہ بھی ہے کہ باٹا کے اوپر کیوں نہیں آیا سر باٹا پہلے باٹا ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں جی لور کیپ کی بات کریں لور کیپ میں نیٹ سول پھر ہو گیا جی لور کیپ چلو ٹھیک ہو گیا جی پھر ہے مبارک ہو ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ میسیجز کل پرسو مجھ سے پوچھ رہے تھے جی کیا کریں یار یہاں تو آپ ڈیسیجن کر لیں یہاں کسی کی بات مان لیں اب ہوتا بیسیکلی پتہ کیا دوستہ باپ پوچھتے بھی ہیں ان کو بتا بھی جی آ جاتا ہے اگلے دن جب وہ تھوڑا سا دو روپے اوپر جاتا تو وہ کہتے ہیں دو روپے اوپر چلا گیا یار نہ کریں ڈیسیجن کیا کریں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں جس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شیر یہاں تک جائے گا تو میں بیج دوں گا سر بیج دیں اس کے بعد چاہے وہ شیر پانچ سو روپے پہ چلا جائے سر نہیں پھر اس کو دوبارہ دیکھنا نہیں ہے اس طرح آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے نا سٹریٹیجی بنائیں یار اگر آپ لوگوں آپ دوست احباب اگر کوئی نہیں سمجھ آ رہی کہ جی کیسے سٹریٹیجی بنانی ہے اور کیا معاملات کرنے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ایک سرویس ہے پورٹفولیو منیجمنٹ کے سرویس ٹھیک ہے نا آپ یہ جوائن کر لیں اب اس میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی فیس ہے صرف دو ہزار پر مہینے کی ٹھیک ہے نا لیکن اس میں میں فون کالز نہیں لیتا یہ دوسری فیس ہے یہ پانچ ہزار والی ہے ٹھیک ہے آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی جوائن کر لیں لیکن آج میں آپ دوستوں کیونکہ مجھے بہت سارے ڈیلی بیسز پر میسیجز آتے ہیں اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا فیس دینے کو دل نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں آرہی اگر آپ پریشان بھی ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ڈیسیجن لینے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے اور فیس دینے کو بھی دل نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے گا ٹیکسٹ کریں گے میں آپ کو ٹائم دے دوں گا آپ مجھ سے بات کر لیجئے یہ ون ٹائم جو ہے وہ آپ کو فری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سٹریٹیجی کیسے بنانی ہے اور آپ کے شیئرز کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے فری میں مشورہ کر لیں کیونکہ بار بار میسیجز کر کے مسئلہ نہیں اس طرح سے بس صرف یہ چیز بتا دیں بس صرف یہ چیز بتا دیں سر آپ سارا کچھ ہی پوچھ لیں ٹھیک ہے نا بغیر فیس کے میرے پاس ماشاللہ کلائنٹس بہت ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن چلیں اس بہانے آپ جو ہے وہ کچھ ڈسیجن تو کریں گے نا اگر نہیں کریں گے تو سر پیسہ اٹک جائے گا اور پیسہ اٹک گیا تو وہ واپس آنے میں بہت ٹائم لے گا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں گرافیکل ویو جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے گرافیکل ویو گرافیکل ویو کہتا ہے کہ جی ٹیکنولوجی سیکٹر پہلے نمبر پر چلا گیا ہے اور ریفانری سیکٹر دوسرے پر اور لاسٹ پہ چلا گیا ہے انویسٹمنٹ بینکس ٹھیک ہے میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی عرض کی تھی کہ گرافیکل ویو کا یہ قطل مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سیکٹر ٹاپ پہ ہے تو وہ بڑا زبردست پر فارم کر رہا ہے اور جو باٹم پہ ہے اس کے پر لے کچھ نہیں ہے یہ صرف آپ کو بائنگ اور سیلنگ کا وولیم سمجھ لیں سٹرنٹ سمجھ لیں سر جی کچھ بھی سمجھ لیں آپ یوں سمجھ لیجیے جس سیکٹر میں سب سے زیادہ لین دین ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں کمزور کا ساتھی ہوتا ہوں اور میں سر مظلوم لوگوں کو پسند کرتا ہوں آگے چلتے ہیں سیمبل کی بات کریں دیکھیں آپ غور کیجئے کہ یہ ایٹی ملین سے تھرٹی ملین پہ آگئی یہ بات بائک ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درائے یہ ہاں پر آپ اپنا ڈیسیجن ضرور کریں اس کے بعد سیمبل پوزیشن ایڈوانس کے اندر صرف اٹھارہ پرسنٹ آپ کو یاد ہوگا جس دن مارکٹ کے اندر صرف پچاس پوائنٹ پڑے تھے اس دن میں نے کیا کہا تھا جس دن میرے اخلے چار پوائنٹ پڑے تھے اس باتوں کو سمجھیں وقت کے مطابق اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں نظر سانی کرنے کا یہ کتن مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے یوٹر لے لیا ہے ہمارے اپنے پیسے ڈبونے تو نہیں آگے چلتے ہیں سمری کی بات کرتے ہے یہ پہلے ہی ہم نے پیچھے پڑھ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب کسی شیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں لیکن ایک شیئر میں رکھا ہوتا آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لئے تو آج کل میں یہ ٹھیکٹر رکھا ہوا ہے نیچے گیا تھا میں تھوڑا سا سو شیر اور مارے بندے تھوڑا بہت برا ہے آج کا اچھا نہیں ہے کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہے سر آٹم موبائل پارٹس بھی فارید آگے چلیں جی کیبل سوری لال ویوز آگیا جی بائیس روپے پھر دوبارہ واپس کوئی بات نہیں دیکھیں یہ ویوز میرے پاس بھی ہے میری چوبیس ساڑھے چوبیس روپے کی ہے میں تو اس کے رائٹس کا انتظار کر رہا ہوں پھر اس کا کوئی دیسیجن کریں اس کے بعد باقی اس میں سے کچھ نہیں سیمنٹ سیکٹر میں میں نے آپ سے کہا تھا بہت اچھی اپورچنٹیز نکل رہی ہیں لیکن جب لیکن آجاتا ساتھ میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا انتظار فرمائیے یار یہ جو سیف مکس ہے یہ سیف نہیں سیف نہیں سیف مکس جو ہے یہ اوپر جا رہا ہے تو اس کا یہ قطل مطلب نہیں ہے کہ there is something good ڈی جی کھان کہا پہنچا ایک سو سترہ پہ آگیا چلو کوئی کوئی نہیں میرے پاس بھی ہے انگرو پولیمر اور کیمیکل اوپر ہی اوپر بہت سارے شیئر بہت اچھی پرائس پہ آئے ہوگے ہیں اور آپ اپنے پورٹفولیو کی منجمنٹ کر لیں میں نے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سجیشن دی ہے اگر فیس دینے کو دل نہیں کرتا فری میں بھی سرویس لے سکتے ہیں لیکن وہ صرف ایک بار ہوگی بینک اب دیکھیں بینک جو تھے وہ میں دو تین بینک ایسے تھے جو میں نے دوستوں کے بر ایک منجل کی وہ میں نے خود بھی خریدے ہوئے ہیں اب دیکھیں مارکٹ میں سے کبھی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے سار ان کو کچھ نہیں ہو رہا بڑے ڈھیڑ بینک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات اس طرح کے ہو تو اپنے آپ کو سیکیور شیئرز کی طرف لے کے جانا چاہیے اور کیش خاتمے کرنا چاہیے آج سمبا 650 پہ چلا گیا 650 کہہ رہا ہوں 6 روپے 50 پیسے پہ اور کرنڈ بند ہوا ہے یہ 6 روپے 54 پیسے پہ چلیں کوئی بات نہیں اس میں سے ڈیویڈنٹ بھی تو لیا ہے نا میرے پاس بھی ہے آگے چلیں جی انجینرنگ سیکٹر آگا سٹیل اوپر چلو ٹھیک ہو گیا آئیشہ سٹیل بھی اوپر امریلی نیچے موغل کا رائٹ اوپر اب دیکھیں یہ فٹیلی سیکٹر نیچے جا رہا تھا اور آج ایک دن میں انگلو کارپوریشن اپنی پرائس پہ واپس چلا گیا ہے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا تھا کہ شاید یہ ایک اور لیول تھا میرے ذہن میں کہ یہ وہاں تک نیچے جائے لیکن نہیں گیا دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی بھی آپ سے یہ بات نہیں کی لیکن میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی رونگ بھی ہو جاتی ہے اس کا یہ کتر مطلب نہیں ہوتا کہ بڑی ٹھیک ہوتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ اس کا جو لیول بنتا ہے ایک لوگ میں اچھے شیئر ہے دو تین اس میں لیکن وہ ان لوگوں کے خریدنے کے لیے ہیں جن کے پاس کیش کافی زیادہ ہو بی جی ایل پھر چلا گیا چلو کوئی بات انشورنس میں ابھی کچھ نہیں انشورنس میں دوری ہوں انویس ٹھیک بینکس کی بات کریں میرے پاس نہیں باقی دیکھیں گے ابھی مارکٹ کے حالات ایسے نہیں ہے کہ کوئی نئی بائنگ کی جائے پل کے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس جو شیئر موجود ہیں ان کے بارے میں رائے قائم کی جائے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے آگے چلتے ہیں جی آج تو سارا کچھ ہی لالا یار ہے پی پی ال کہاں پہ چلا گیا ہے ایٹی سکس پہ چلو کوئی نہیں سیمنٹی نائن تک میرے پاس پی آئی یار میری نائنٹی نائنٹی سے اوپر کی بائنگ ہے کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں ڈونٹ اس کے اندر بھی دو شیئرز ہیں جو اچھی پرائس پہ جانے لگے ہیں اس لیے تیاری پکڑ لینی چاہیے یار یہ جو اکثر آپ کو واضح سننے کو ملتی ہے نا یہ تھوڑا سا ہوتا سوچ نائنٹی کر رہے ہیں پیپر اور بورڈ میں بھی یار کیش تو ہونا چاہیے میں نے پیٹی سی آیا آج بائنگ کی ہے میں کچھ اور بھی کل کریں گے پاور جنریشن میں بھی دو تین کمپنیا اچھے لیول پر ہیں ان شیال اللہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے ریفائنری ساری نیچے چلو ٹھیک ہو گئے نیشنل ریفائنری 25 روپے آٹک ریفائنری 18 روپے گوڈ ہو گیا ہے ما شاء اللہ شوگر کے حوالے ساتھ بات نہیں کر نہیں ٹرائ سٹار آج پھر ہو گیا لگتا تو پر کیا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آیا ٹیکنالوجی سیکٹر ساری لال اچھا ایوینسن چار روپے نیچے ہم نیٹورک بارہ پیسے نیٹ سول پندرہ روپے پاک ڈیٹا کوم بائیس پیسے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن چھبیس پیسے سسٹم پندرہ روپے یار یہ جب لاک ڈاؤن ہوتے ہیں تو تھیوری کے مطابق یہ ٹیکنالوجی سیکٹر تو اوپر نہیں جاتا آد ہو جاتی ہے ایسا نہ کیا کریں اب دیکھیں کل ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کریں لگا جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اب مجھے کچھ نیوز سننے کو ملی دوستوں نے بھیجی میں نے پڑھی اس کے علاوہ نیٹ سول کے حوالے سے بھی مجھے ملی کہ ان کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کا کوئی مل گیا ہے پھر اور ایک دو اور کمپنی تھی جن کے بارے میں میرا خیلے شٹی کے حوالے سے نیوز مجھے ملی تھی میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ نیوز پہ چلا کریں ٹیکنیکل پہ چلا کریں میں نے میرا خیال ہے کہ کوئی ایک ویک ہی ہو گیا کوئی ایک شیئر بھی تیکنولوجی سکٹر کا جو ہے وہ میں نے اپنے جو میرے ساتھ دو صحباب کام کرتے ہیں میں نے کو ریکمنڈ نہیں کیا دلی نہیں مانتا کیا کریں اب یہ نیٹ سول جو ہے اس کے حوالے سے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے ان کو بتایا کہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں لیکن انہوں نے کہا ہمیں کسی ٹیکسٹائل سپننگ میں نے آپ کو کہا تھا کل میں نے ایک شیئر خرید ہے ٹیکسٹائل سپننگ کے حوالے سے آج وہ گرین ہے لیکن وہ میں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا تھا لیکن جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں نے شیئر دکھا رہی ہے جو کہ اس کو نہیں دکھانا چاہیے اور دیکھیں کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے سیلنگ پریشن سیلنگ پریشن ہے تو اس کے لیے آپ اپنا شیئر کا بندوبست کریں کہ آپ نے اپنے شیئر جو ہیں کیا وہ بیچ نے ہے یا آپ نے ان کو ایورج کرنا ہے اگر ایورج کرنا ہے تو کس پریش پر کرنا ہے اس کو انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے تو اگلا لیول جو مارکٹ کا ہے وہ چوالیس ہزار ہے اب دیکھیں کہ چار سو پوائنٹ مارکٹ میں سے کل نکلتے ہیں یا نہیں جہاں سے مارکٹ اوپر گئی تھی وہ بیالیس ہزار آٹھ سو کا لیول تھا اب شاید مارکٹ وہاں پہ جائے گی تو رکے گی یہاں نہیں اس کا کسی کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رس آئی جو ہے وہ کیا کہہ رہی رس آئی کل جو تھی تقریبا 45 پہ آج اس میں سے دو پوائنٹ تقریبا پھر نکل چکے ہیں اور رس ایس نیچے کی جانب ہے آگے چلیں اور وہ ہے زگ زگ کیا کہتا ہے زگ زگ نے ابھی تک مارکٹ کا ٹاپ ڈیسائیڈ نہیں کیا مجھے پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید یہ جب 44 ہزار کو ٹیچ کر نیچے آئے گی تو وہاں پہ کلوزنگ دے گی تو پھر شاید یہ زگ زگ اپنا ٹاپ ڈیسائیڈ کر دے گا پھر یہ ویٹ کرے گا کہ اس نے باٹم ڈیسائیڈ کرنا ہے تو برحال آخر میں ایک بار پھر کہ سر اپنے پورٹفولیو کے اندر جتنے بھی شیئرز ہیں ان کا جائزہ لیں اگر آپ کے پاس نئی انویسٹمنٹ ہے نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو برائی مہربانی ایسے شیئرز جو فالنگ نائس بنے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں وہ شیئرز آپ کو ایک دو دن اوپر اگر آپ دوست اخباب جو ہیں وہ ہماری سرویس جوائن کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فری میں ایڈوائیس لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں ایک بات اور کہ اگر میں بھول جاؤں کہ آٹھ تاریخ کو آٹھ اپرل کو آٹھ تاریخ ہو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو آپلوڈ نہ ہو یہ تمام دوست میں اگلے اگلے دن بھی انشاءاللہ اس کو ساتھ میں ڈسکس کروں گا اللہ حافظ